اسلام علیکم ناظرین اور لوگ ان سے دور دور سے لوگ ملنے آ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ایک عمر رسیدہ خاتون نے بھی ان سے ملنے کی خواہی ظاہر کری جس میں انہوں نے ہاتھ لگانے سے مانا کیا پر ان سے دور سے سلام لے لیا اسی طرح کیسے میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں ٹیرویو میں کی پولیس والے نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا 2,700 کلوریو میں کیا 84 دیس آپ کی کیا کہ راستان پرسکل اور اندین پرسکل تاکر راستان پرسکل اور اندین پرسکل اور ہم چاہتے کہ لیے ہمان چین کے لیے دعا مانگے آپ کا سفر ہے بات خوشی 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 ہمیں لگے گا کہ ہم نے تھوڑا بہت نبایا ہے ہمارا جو اشور کے پرتی اور اللہ کے پرتی جو سمرپن تھا ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ سب نے ہمیں بھی اس پاٹ کا حصہ بنایا راستان فلس کے جوان کندے سے کندے ملا کر کے مینڈرنہ سبتہ لائن اوڈر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں قصہ کے اپنے انٹیوریو میں دیکھا کہ وہ انہوں نے وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں شہاب بھائی سے بھی ریکویس بھی کر رہے تھے کہ وہ اس خیر کی کام میں کہ اسے شہاب بھائی سے ریکویس کی کہ وہ اس ملک کی حفاظت کے لئے دعا کریں اور اس نیک کام میں وہ اپنا حصہ بھی ظاہر کرنا چاہ رہے تھے اور جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ چاروں طرف سے کافی بڑی عوام ان کے چاروں طرف رہتی ہے اور پولیس کی بہت زیادہ سیکیورٹی ان کے چاروں طرف رہتی ہے اس بات پر شہاب بھائی نے بھی ان کی تعریف کی کہ آج مجھے نکلے ہوئے 83 دن ہو چکے ہیں اور پولیس کی سیکیورٹی دیکھ کے انہیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اگر یہ پولیس نہ ہوتی تو ان کے لئے سفر دے کرنا ناممکن ہوتا ہماری یہی دعا ہے کہ شہاب بھائی اپنے سفروں میں خیریت اور آفیت کے ساتھ حج کو پہنچے اور ہر گروپ میں بھی ان کے ساتھ حفاظت والا عمل رہے انہیں کسی بھی قسم کی تنگی یا کسی بھی قسم کا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم آپ کو مستقبل میں بھی شہاب بھائی کے مطالق اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ